پاند میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا طریقہ بتاتی کہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کی زیارت ہوتا ہے سبحان اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اتنی قیمتی چیئے تھے کون خوش نصیب تھے وہ جن کو یہ ہر روز حاصل ہوتی تھی اور ان کا مقام ان کا شرف اور ان کا مرتبہ بھی تو دیکھیں جس کی ایک دفعہ نظر آمنہ کے لال کے مبارک چہرے پر پڑی اور وہ تھا بھی مومن تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں توبہ لمن رعانی و آمنہ بھی جس نے ایمان کی عالت میں میرے چہرے مبارک پر ایک نظر ڈال لی اس کے لئے جنت کی خوشکبری ہے اور فرمایا جو خوشی رکھتا رہا دیکھ نہیں سکا اور ایمان لے آیا ہے اس کے لئے جنت کی سات مرتبہ خوشکبری ہے سبحان اللہ سیئر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار آپ کی زیارت بہت خوش نصیبی اور بہت بلند مرتبے کی دلیل ہے تو آپ نے فرمایا جو بندہ مجھے خواب میں دیکھ لے وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے مجھے بیداری کی عالت میں دیکھا یہ خوش نصیبوں کو حاصل ہوگی ہر بندے کو تو حاصل نہیں ہوگی لیکن حاصل کیسے ہوگی یہ طریقہ ہم نے دونڈ رہے ہیں طریقہ یہ ہے کہ دنیا میں کسی شخص کے ساتھ محبت ہو بندہ کملہ نہیں ہو جاتا پاگل نہیں ہو جاتا اس کی محبت میں اس جیسے لباس اس جیسے جسم کے ہنیا جیسے اس کی ڈیمانڈ ہو ویسے بناتا ہے زندگی میں خوشی اور غم جس طرح وہ چاہتا ہے محبوب اسی طرح وہ کرتا ہے تو اگر کسی شخص کو آمنہ کے لال کے ساتھ سچی محبت ہے تو پھر اپنا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کھانا پینا ہر چیز اپنے محبوب کی تعلیمات کے مطابق بنا لے تو انشاءاللہ اس کی خاش پوری ہو جائے گی اور دوسرا طریقہ جو ابھی ہم نے بتایا ہے کہ وہ دروشی پڑے نا آپ نے فرما قیامت والے دن میں سب سے میرے قریب وہی ہوگا جس نے سامنے بیٹھ کے دیدار کرنا ہے جو دروشی زیادہ پڑا ہوگا تو آج دروشی پڑے نا اس نیت کے ساتھ پڑے اور اللہ کے رسول کی گرنٹی ہے کہ اللہ ہر مشکل آسان کرے گا تو یہ مشکل ہی ہے کہ آج کے دور میں زیارت ہو تو خواب کے لئے اللہ زیارت سے آئے گا یہ خوشبختی ہوگی تو اس کے لئے دروشی پڑے نا دل لگا کے اتنا پڑے ہیں کہ اس مالک کو بھی اپنی رحمتیں جوش ماریں اور کہ اللہ بہدنے کارلہ دیدار جنت میں تو ہوگا انشاءاللہ لیکن دنیا میں کوئی عذر کرنا چاہتا ہے تو پھر قصر سے دروشی پڑے آپ کی سنت سے پیار کرے آپ کے دین سے پیار کرے آپ کی تعلیمات سے پیار کرے اور اس کے مطابق زندگی گدارے تو انشاءاللہ اس کو دیارت حاصل ہوگی سبانہ